امریکہ، اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کو گھیرا ڈال رہے ہیں اسرائیل نے پاکستان کی جو ارنیزیشن ہیں خاص طور پر لچکر تائبہ جو کہ حافظ سعید کی جماعت اور اسری کے ساتھ نیزیشن ہے اسے بین کرتی ہے وہ تو چاہتی ہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آرہے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلی پاور ہے وہ تو چاہتی ہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان ہمارے راستے تھے ہٹے اور ہمارا کام صاف ہو اور آئیسولیشن ہے ہر طرف سے دھمکیاں اور دھکے اور ٹھڑے ہیں اور ان سرکمسٹانسز میں لچکر تائبہ کو دہشتگرد آرگنزیشن قرار دینا تو یہ اس سے بھارت کی فارن پالیسی ایک سٹپ فردر آپ کے خلاف جا چکی ایک اور بات آپ کو یہاں آ لیا میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے جو اسرائیل کے اندر ہوا ہے اس کے بعد آگے دنیا میں مزید چینجز آئیں گی ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمان ہے نا میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ہماری جو آرمی ہے جب وہ کھڑے ہو کے لڑے ہوتے ہیں نا انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مار جائیں گے کیونہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ہم شہید ہوں گے ہم نے سیدھا جندر دو جانے ہیں جو کافی رہنا اسے چیز کا ڈر ہے وہ مو سے ڈرتا ہے ہیلو دوستو آپ سبی کا سوگت ہے نیوز فلس سنٹرل چینل پر ہیلو دوستو پاکستان میڈیا کی سب سے بڑی خور ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کے لیٹی یعنی لشکر تائبہ جس کا شرگنا حافظ سعید ہے اسرائیل نے اس سنگھٹن پر پربند لگایا ہے پاکستان میڈیا نے اس کے بارے میں خوب چرچہ کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف لیٹی کو بنایا بلکہ اس کو پالا بھی اور اس کا سرگنا بھی کیا لیکن جس طرح سے حافظ شہید کو جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے پاکستان کے اندر اس حساب سے تو پاکستان کے جیل بھی حافظ شہید کے لیے کسی گھر سے کم نہیں تو وہی پر اتنے سالوں بعد اسرائیل کے لیٹی کو پرسکرائب کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹی نے ممبائی کے تاج ہوتل پر حملہ کیا تھا حالانکہ اس کے اندر جویس یعنی یہودی کمیونٹی بھی مارے گئے تھے پھر بھی اسرائیل نے اس سمیے اس پر بین نہیں لگایا تھا لیکن اب جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اسے پوری طرح سے دھوست کر دیا تو اسرائیل اس کا صحیح بدلہ لے رہا ہے لیکن اسرائیل بھی شاید چاہتا ہے کہ بھارت حماس کو دہشت گرد شمہو کہہ کر اس پر پابندی لگائے یہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اسرائیل نے جو لشکر تیبہ ہے اس کو بین کیا کہ پندرہ سال کے بعد آپ کو بتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ جب ممبائی حملے ہوئے تھے اس کی کیا سگنفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی انہوں نے ایسا کیا کیوں کیا اور اس پر کیا اثر پر سکتا ہے پاکستان اس کی کیا سگنفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اسرائیل کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں اور بالخصوص اسی تناظر سے ہم بات کریں گے بھارت کے ساتھ ایک سب سے بڑا اس وقت پاور شفٹ آ چکا ہے کہ جو مسلمان ملکوں کے جو سارے وزرائے خارجہ تھے وہ سارے بیجنگ میں کٹے ہوئے اور اس کے بعد یہ بات تھی سب سے بڑی کہ اس سے پہلے ایران اور سعودی ریویہ کے درمیان جو ایگریمنٹ یہ جو ان کے حالات بہتر کرائے وہ بھی بیجنگ نے کرائے پھر اس کے بعد نہ صرف یہ بیجنگ میں ہوئے بیجنگ سے وہی لوگ بھارت چلے گئے ہیں ایو ڈیلی میں اور اس کے بعد برکس جو ہے اس نے ایک بڑے سٹرانگ اس میں پوزیشن وہ انوالو ہوا ہے ہم آس کے اندر پھر اس کے اندر ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب قطر جو ہے وہ جو کہ اس میں سالسی کا ایک کردار ادا کر رہا تھا آج یہ بات ہوئی ہے کہ شاید اس میں کوئی پانچ دن کا وہ درمیان میں بریک دی جائے ہمینیٹیرین بیسز کے اوپر اور پچاس سے سو لوگ جو ہے وہ ہاسٹیجز ان کو بھی چھوڑا جائے اچھا اس سارے سلسلے کے اندر جو سارا کچھ ہو رہے دنیا ہے کے اندر اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں پہلے بھی آپ آئیسولیشن کی ایک ایک سٹریم میں پہنچ چکے ہیں پہلے بھی میں کہتا ہوں ویرچول میٹنگز میں بھی آپ کو انوائٹ نہیں کہہ جاتا اور اس کے بعد آپ بینکرپسی کے پھر آلماس دھانے پر ہیں کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے کوئی فارن پالیسی نہیں ہے اور آئیسولیشن ہے ہر طرف سے دھمکیاں اور دھکے اور ٹھڑے ہیں اور ان سرکمسٹانسز میں لیٹی لشکر طیبہ کو دہشتگرد آرگنزیشن قرار دینا بھارت کی یہ ایک ان کی آپ کو ان کے زخم دیکھیں وہ زخمی تھے ہمیشہ وہ آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمیں پروف دیں لیٹی کے خلاف حافظ سعید کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں آپ نے نہیں کیا تو یہ اس سے بھارت کی فارن پالیسی ایک سٹپ فردر آپ کے خلاف جا چکی اور آپ کو مزید دنیا میں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ لشکر طیبہ کیا ہے why you are in love with them why you have created that تو ساجی صاحب یہ سر اس میں ایک ایک پوائنٹ میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے یہ سٹپ اٹھایا اس میں کیوں کہ اب اسرائیل خود بھی ہماس نے دہشتگردی کا حملہ وہاں پہ ایک اسی طرح کا بورڈر سینٹر ہو کے اور انہوں نے وہ حملہ کیا اور انڈیا کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی بورڈر کے ذریعے تو یہ ایک طریقے سے وہ ہے کہ کیونکہ اب ان کی ایک پوائنٹ آشتگردی کا حملہ ہے تو وہ اب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم جو ہے وہ ٹی بھی انہوں نے پیش کیا تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے اب کیونکہ اب انیورسری ہے یہ اس کی پندرہ ساتھ ہو گئے تو اب ان کو اور بھی زیادہ کہنے کو مل جائے گا نہیں ان کو ملے گا دوسرا آلیا میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ان کی انیورسری پہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے مارنے کے لیے اس وقت ممبئے حملوں میں انہوں نے وہاں پہ جا کے سنگاگ میں بھی گزے تھے انہوں نے جو مرنے والے تھے ان میں کئی میں یعودی موجود تھے ایک اور بات آپ کو یہاں آلیا میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے جو اسرائیل کے اندر ہوا ہے اس کے بعد آگے دنیا میں مزید چینجز آئیں گی ابھی اسرائیل نے انہوں ارگنیزیشن جیسے لشکر تائبہ سب سے پہلے تو یہی بات آ جاتی ہے کہ حافظ صاحب اور جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں انہیں اسرائیل نے ایزا ٹیررسٹ بین کر دیا تو یہ تو شروع سے آتا آ رہا ہے کہ جو بھی حق کے لیے اٹھتے ہیں خاص طور پر جو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے مذہب اسلام کی دشمن ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا خطر ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلی پاور ہے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان ہمارے راستے تھے ہٹے نہیں آپ کو آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے وہ تو اب یو ایس کو وہ تو اب چائنہ کو ٹکر دے رہے ہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا انہیں بشک کو ہر چیز میں ہمارے سے آگئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہو جائے کیونکہ جو مسلمان ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ہماری جو آرمی ہیں ٹھیک ہے جب وہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ہم شہید ہوں گے ہم نے سیدھا جندر میں جانا ہے جو کافی رہنا اسے چیز کا ڈر ہے وہ مو سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے اور مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہے وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم انڈیا کو بیٹ نہیں کر سکتے انڈیا ہمارے سے بہت آگے جا چکے اور ہم وہی کے وہی ہیں لیکن سار بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک ہم خود نینہ صحیح ہوں گے جب تک کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے جب ایک ایک بندہ خود صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا ملک خود با خود ہی صحیح ہو جائے گا ہم خود با خود ہی پارپل ہو جائیں گے اور جب ہم اتنے پارپل ہو جائیں گے الحمدللہ ہماری آرمی ابھی بھی بوسٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہم نینہ کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا ٹھیک ہے موڈی نے اسلام دشمن پولیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا یہ ہو کے رائے گا انشاءاللہ تعالی وہی سے تمہاری اقتصادی بربادی کا آغاز ہوگا یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا کوئی مسلمان نہ تم سے کاروبار کرے گا نہ تجارت کرے گا حرام قرار دی جائے گی کیونکہ اسرائیل جتنا ملوی سے اس مسلمانوں کے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو